اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہاریم کئی میں پہلے پانی لگانے کے مطلق ہے بہاریم کئی کے جو مین علاقے ہیں جنوبی پنجاب والی سائرنی اس میں اس کی جو کاشت ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے کچھ پچھتی کاشت بھی باقی ہے جبکہ وستی پنجاب میں اس کی کاشت کچھ ہو چکی ہے اور کچھ ہے بھی ہو رہی ہے تو اس کو کاشت کرنے کے بعد پہلا پانی کب لگانا چاہیے پہلے پانی کو ہم چوئے والا پانی یا چویا بھی کہتے ہیں جو بیج کے یکسہ اوگاؤ کے لیے ضروری ہیں اگر ہم یہ پانی لگانے میں لیٹ کریں گے تو اس سے ہماری جرمنیشن یا اوگاؤ متاثر ہوگا جس سے ہماری پیداوار پر برا اثر پڑے گا اس سال جیسا کہ انتیس اور تیس طریق کو بارش بھی آئی تھی تو جن کاشت کرنے پہلے میں کئی کاشت کر دی ہوئی تھی تو بعد میں بارش آنے سے ان کی جو کھیلیاں ہیں وہ کرونٹ ہو گئی ہیں یعنی ان پر ایک مٹی کی سخت تیہ بان گئی ہے جس سے جرمنیشن یا اوگاؤ میں مسئلہ آ سکتا ہے تو جن کی کئی کاشت کرنے کے بعد اوپر سے بارش آ گئی اور اوپر کرونٹ یا مٹی کی تیہ بان گئی تو اس کو توڑنے کا حال یہ ہے کہ جب زمین آپ سمجھیں کہ اوپر سے خوشک ہو رہی ہے جہاں پر بیج لگا ہوا ہے تو اس کو اسی وقت ایک ہلکا سا پانی لگا دیں تاکہ پانی کے رج بیج والی جگہ تک پہنچ سکے اور اوگاؤ متاثر نہ ہو اور جن کے ہاں بارش نہیں ہوئی یا جنہوں نے بھی کاشت نہیں کی تو ان کو پہلا پانی لگانا پڑے گا زمینی ساخت کو دیکھ کر پہلے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زمین کی ساخت کیسی ہے آیا یہ ریتلی میرا زمین ہے میرا زمین ہے یا پھر کل راتھی یا پکے وار کی زمین ہے جو ریتلی زمین ہوگی اس میں پانی ذرا جلدی لگے گا تقریباً آٹھ سے دس دن بعد کاشت کرنے کے اور جو زمین میرا ہے وہاں پر تقریباً دس دن بعد پانی لگے گا ایک دو دن اوپر یا نیچے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کل راتھی یا پکے وار کی زمینیں ہوتی ہیں تو ان میں کچھ زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا وطر جلد خوشک ہو جاتا ہے وہ وطر قائم نہیں رکھتی تو ان کو پانی جلدی لگانا پڑے گا اور کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو پانی یا وطر زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو ان کو پانی ذرا لیٹ لگانا چاہیے تاکہ اس کا اگاؤ مکمل ہو سکے اور ہماری پیداوار پر کوئی برا اثر نہ پڑے اس کے علاوہ پہلا پانی لگانے میں ہمارا وقت کاشت ہے اس کا بھی اثر انداز ہے اگر ہم اسے گیتہ یعنی کہ جنوری میں کاشت کریں گے تو پہلا پانی ہمارا تقریباً دس سے پندرہ دن میں لگے گا ایک صحت منزمین میں اور اگر ہم لیٹ کاشت کرتے ہیں یعنی پندرہ فروری یا اس کے بعد کاشت کرتے ہیں تو جس طرح دوپ نکل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا پانی سات دن بعد لاک جائے تو یہ جو ہمارا وقتیں کاشت ہے اس پر بھی بینڈ کرے گا کہ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اگر موسم گرم ہے تو پانی جلد لاک جائے گا اور اگر موسم ٹھنڈا ہے تو پانی لیٹ لگے گا پہلا پانی آپ نے ہمیشہ ہلکا یا درمیانہ لگانا ہے کھید کو یا کھیلیوں کو زیادہ بار بار کر پانی نہیں لگانا کیونکہ اس سے بھی اس کا اگاؤں متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عموماً پہلے پانی پارے کی ذکھات کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے نیچے ڈی اپ استعمال نہیں کی اور اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بہترین ٹائم ہے کہ جتنی بھی آپ نے ڈی اپ استعمال کرنی ہے وہ اس پانی پار کھیلیوں میں کیرا کروا دیں باقی اگلی ویڈیو میں میں اس کا مکمل فیٹی لائزر پلین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا